کی مین کام کر دیتے ہیں یہ چھوڑی چھوڑی چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور یہی چیزیں بعد میں ہمارے لئے یہ سر کا درد بنتی ہیں اس سپج کی وعی سے اس نمی کی وعی سے گھر تباہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ پراپر طریقے سے پوٹیکٹ کرتے جائیں ان چیزوں کو رپیر لگاتے جائیں اگر آپ رپیر نہیں لگائیں گے تو یہ مسئلہ بنے گا اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم ایک کنسکشن سائٹ پر موجود ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ایسی گلتیاں ہیں جو سائٹ پر لوگ کرتے ہیں یا سائٹ پر ایسی ایسی کون سی ایسے مین کام جو ہم جن کو اگنور کر دیتے ہیں جس کی وعی سے گھر میں سیپج آتی ہے آج ہم آپ کو پریکٹیکل سائٹ پر موجود ہیں آج ہم آپ کو وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کریں گے ایسے ایسے کون سی کام ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں وہی ہمارے لیے سی پج کا باعث بنتی ہیں آج اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ ابھی ہم اس سائٹ پر موجود ہیں اور ہم آپ کو ابھی ویزر کروائیں گے کہ ابھی الحمدلہ کنال کے گھر ہمارا یہ بن رہا ہے ایک کی کنسکشن ابھی آل موست یہ آخری مرائل میں چاہ رہی ہے گرونڈ فلور کا کام ہو چکا ہے ٹائل ور کا کام ہو چکا ہے واش روم کا بھی فلور ور کا بھی ٹائل کا کام ہو چکا ہے اور پیچھے ہمارا الحمدلہ ابھی گلیاں جو اور باقی فنچے کام جاری ہے ابھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں سپیشل ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے گھر میں سی پج کی فجا سے آتی ہے ان پوائنٹ کے بارے میں بتائیں گے ابھی اس وقت ہم گرونڈ فلور پہ موجود ہیں یہ کنال گھر میں ہے اس میں پانچ فور کی گلی لیف سائٹ پہ ہے پانچ کی رائٹ پہ بیک سے دس فور کا جو آفسیٹ دیا ہو گیا ابھی ہم ایک سائٹ پہ ابھی جو موجود ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ کون کون سی جگہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور کون کون سے کام ہے جو ہم نہیں کرتے ان کو پروٹیکشن نہیں کرتے جو ہم سپیشل مسئلہ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائل والے نے ٹائل لگائی ہے اور یہ بیچ میں یہ لوز جگہ چھوڑ دی ہے یہ سارا لوز ماربل چھوڑ دی ہے لوز جگہ چھوڑی ہے اور یہیں سے اگر یہ چھوڑے کا تھوڑا سا مسئلہ ڈال دے گا بعد میں یہ جو پوائنٹ ہے جب پوائنٹوں سے پانی اندر جائے گا اور جانے کے بعد نیچے اندر فانڈیشن میں پانی جائے گا جو سیپج کا باعث بنتا ہے کسی بھی جب بھی ہم گلی میں یا کسی واکنگ ایریے میں ٹائل لگاتے ہیں یا ماربل لگاتے ہیں اس کی سکرٹنگ کوشی کریں لازمی لگائیں اگر سکرٹنگ لگاتے بھی ہیں تو اس طرح کے گیپس آتے ہیں بیچ میں چھوڑے چھوڑے گیپس چھوڑ دیتے ہیں سائٹ سے جیسے یہ سائٹس پہ آپ کو یہ چھوڑے چھوڑے گیپس نظر آ رہے ہیں ان گیپس کو بند کرنا چاہیے پراپر مسائلے کے ساتھ یہ بند کر رہے ہیں درائی بونڈ جیسے ٹائل لگا رہے ہیں سکرٹنگ لگا رہے ہیں تو سکرٹنگ کا جو یہ درائی بونڈ بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو پراپر ان کو اس کے اندر فیلنگ کرنی چاہیے اگر یہ فیلنگ نہیں کریں گے اسی طرح چھوڑے چھوڑے سپارٹ سے پانی جو ہے وہ زیر زمین جاتا ہے اور بعد میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پوری پوری دیوار ہماری سیپج کا باعث بنتی ہے تو اس وجہ سے بنتی ہے ابھی ہمارا یہ کچھا کیا ہے کچھے کے بعد اوپر ٹائل لگائیے ٹائل کے بعد یہ چھوڑے سراکھ اس کو بند کیا جائے اگر یہ بند نہیں کریں گے اب سکرٹنگ لگا دیں گے تو اس کے پانی جو ہے وہ کھا نارو میں کھڑا رہے گا ابھی ہم بیک سائیڈ پہ آ چکے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری یہ پائپنگ کا کام ہو چکا ہے اور یہ بیچ میں آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں ابھی ہم نے یہ بند کرنے ہیں ہماری اپنی یہ سائیٹ ہے اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح کی غلطیاں کرنے کی وجہ سے ہم اس چیزے کو جلدی میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے سائیڈ پہ تو یہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں سائیڈ پہ اور چھوڑ کے کام کر کے چلے جاتے ہیں اور جب کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں سے جب بعد میں سیپا جاتی ہے یہ پتا چلتا ہے یہ سراکس ہیں یہ سراکس بنے ہوئے ہیں اس طرح کی رفت چیزیں چھوڑتے ہیں اور ان چھوڑنے کے بیچ میں گیپس آ رہے ہیں ان گیس کو پراپر بند کیا جائے جب کنسکشن سائیڈ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے لوگ اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں باقی مین کام کر دیتے ہیں یہ چھوڑی چھوڑی چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور یہی چیزیں بعد میں ہمارے لئے یہ سر کا درد بنتی ہیں اس سیپا کی وعی سے اس نمی کی وعی سے گھر تباہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ پراپر طریقے سے پروٹیکٹ کرتے جائیں ان چیزوں کے رپیر لگاتے جائیں اگر آپ رپیر نہیں لگائیں گے تو یہ مسئلہ بنے گا اور گھر میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے سیورج کے مین اول کے وعی سے ابھی ہمارے سامنے یہ سیورج کے دو مین اول ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے بالکل رف پڑے ہو گئے ہیں اگر آپ اس سے رف چھوڑ دیں گے جب یہ اس میں پانی آئے گا پانی کھڑا رہے گا اور پانی جو ہے یہ پینٹریڈ کر گی یہ سراک سے سارے اس اندر سے پوری بلڈنگ میں سائڈوں سے جاتا رہے گا جب بھی آپ مین اول کا کام کریں تو مین اول کو اچھے طریقے سے پراپر پروٹیکٹ کریں اس کے اندر نیرو شوری لگا کے اس کی گلائیاں شرعیاں بنا کے اس کی فنچنگ اچھے طریقے سے اچھے طریقے اس کو فنش کریں اگر یہ فنش نہیں کریں گے تو پانی اس کے اندر کھڑا رہے گا اور اس کے سائڈوں پر ایک مین اول کے اندر کوئی بھی ایکسا سراک نہیں ہونا چیز جو سراک ہے وہ پراپر بند کیا جائے نیرو لگایا جائے کیمیکل کوٹنگ کی جائے کرنے کے بعد آپ کی پراپر گلائیاں بنی ہوں کہ ایسا پانی کھڑا صرف اتنا ہو کہ جو آپ کا پائپ آ رہے ہیں ایک پائپ سے پانی ہے دوسرے پائپ سے پانی باہر چلا جائے اس پر پانی کھڑا نہ ہو کچھ پوائنٹس اب دوسرے باقی سائڈ پر بتائیں یہاں پہ یہ بلکل چھوڑ دیا ہے یہ ایسے ایسے سراغ چھوڑے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بلکل سراغ چھوڑ دی ہیں اسی طرح اسی جگہ ہر سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور یہ چیزیں چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور بارش بہت زیادہ بارش زیادہ مقدار میں جب بارش کا پانی آتا ہے تو اس ٹائم یہی پانی اسی جگہ سے پانی بلڈنگ کے اندر جاتا ہے کہیں نہ کہ سپورٹ بنتا ہے اور آپ کا پینٹ بھی خراب ہوتا ہے آپ کی دیواریں خراب ہوتی ہیں پولیس جب بھی گھر آپ بنا رہے ہیں جب بھی گھر کی کنسکشن کریں تو ان چیزوں کے اگنور کبھی نہ کریں جیسے جیسے بلڈنگ کی کنسکشن آپ کر رہے ہوتے ہیں فنچنگ طرف جاتے ہیں تو ان پوائنٹ کو لازمی مددر نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ان کو فیلنگ کرتے ہیں جنگر چپس کریں ان کے اندر کنگری ڈال کے ان کو پراپر سرفیس بنائی کر پانی یہاں پہ گرتا گیا تو پانی باہر آجائے سیو ریج کے پائپ کی یا ڈریننج کے پوائنٹ کی اگر ہم نے آپ کو جو بتایا کہ وہاں پہ ان کو پراپر فیل کریں جہاں سے پائپ آپ کے فرس فلور سے یا ٹاپ سے باہر نکلتے ہیں وہاں سے سراغ ہوتے ان کو بند کریں جہاں سے آپ کے لیچے گرون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کو بند کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک جہاں پہ یہ ہمارا ایسی کا پائپ ہے ایسی کا پائپ ہے ایسی کے ڈرینج آ رہے ہیں تو ادھر بھی یہ دیکھیں اسی طرح کے سراغ چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ سراغ اگر پراپر بند نہیں کیا جائے گا یہ اچھا خاصا سراغ ہے تو جب بارش زیادہ آئے گی تو پانی اندر جائے گا اور یہ بھی آپ کے سیپج کا باعث بنے گا ہم نے آج کی ویڈیو میں تقریباً آپ کو میکسیمم اپنی سائیڈ پہ جہاں پہ ہم کنسکشن کر رہے ہیں یہ گھر بنا رہے ہیں کنال کا ہم نے اپنے پروجیکٹ پہ آپ کو چیزیں دکھائی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے ابھی پروٹیکٹ کرنا ہے ان چیزوں کو ہم ابھی نوٹ کر لیے اور ہم ان کو فیل کروائیں گے ہم یہ پوائنٹ ابھی بند کروائیں گے کیونکہ کل جب گھر بن جائے تو گھر بننے کے بعد ہمارا یہاں پہ پر پرابلم نہ آئے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والے تمام انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم